اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میڈ کلینکا آج ہم بات کریں گے جنرل فیزیکل اگزامینیشن کے بارے میں کہ ہم پیشنٹ کا جنرل فیزیکل اگزامینیشن کیسے کرتے ہیں اور جنرل فیزیکل اگزامینیشن کرتے وقت ہم کون سے سائن نوٹس کرتے ہیں اور ان سائن کی بیسیس پر ہم کن ڈیزیزز کو رول آٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جنرل فیزیکل اگزامینیشن کرنے کے لیے اپنے پیشنٹ کی رائٹ سائل پر اپروچ کرنا ہے اس کے بعد اپنے گریٹنگ کرنی ہے گریٹنگ کے بعد انٹروڈیکشن کرنا انٹروڈیکشن کے بعد آپ نے پیشنٹ سے کنسنٹ لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کی جنرل اپیرنس دیکھنی ہے جنرل اپیرنس میں آپ نے دیکھنی ہے کہ پیشنٹ ینگ ہے یا اولڈ ہے ہیلڈی ہے یا الوکنگ ہے اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کی فیزیک چیکنی ہے فیزیک میں آپ نے دیکھنی ہے کہ پیشنٹ نارمل لککنگ ہے طال ہے شارٹ ہے عبیز ہے یا تھن ہے اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کا کانشنس نیول چیک کرنا ہے کہ آیا کہ پیشنٹ اللہلٹ انوریینٹیڈ ہے کنفیوزڈ ہے ڈراؤزی ہے یا انکاشنس پیشنٹ ہے اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کا پوستر اینڈ ایٹی چیوڈ چیک کرنا ہے پوستر اینڈ ایٹی چیوڈ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ پیشنٹ کمفرٹیبل ہے یا ڈیسپنیک ہے ڈیسپنیک میں ہمارے پاس lying in the bed lying probed up sitting up and bending forward in pain lying still or writhing in the bed as we know the patient with severe airway obstruction sits up bending forward and supports himself with his arm and the patient of peritonitis lies still while the patient with severe colic is restless and the patient of severe heart failure prefers to sit probed up general physical examination of hand میں چیک کرتے ہیں کہ fourth metatars carpel جو ہے ہمارے پاس وہ short تو نہیں ہے جو mostly female میں ہوتی ہے eternal syndrome میں دیکھ لینا ہے کہ ہنڈ کی کوئی special shape تو نہیں ہے جیسے کہ انٹیٹنی میں carpel spasm کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے اس کے بعد آپ نے ہنڈ کا size چیک کرنا ہے کہ normal ہے یا large and broad ہے جو کہ ہمیں ایکرومیگیلی میں ملتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی tremor وغیرہ چیک کرنے کے ہنڈ میں کوئی tremor وغیرہ تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے نیلز سے کرنے ہیں نیلز میں آپ نے سب سے پہلے کوئی پیلارنس دیکھنی ہے انیمیا کروڑ اوٹ کرنے کے لیے دیکھنے ہیں جو کہ ہارٹ ڈیزیزز کروڑ اوٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ نے لینئے کیا ہم دیکھتے ہیں iron ڈیفیشن سی انیمیا کروڑ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ نے کلبنگ چیک کرنے ہیں لینئے کلبنگ کی قاضل میں ہمارے پاس ہو سکتی ہیں پرو کیاکٹیسز لنگ لینے گ والا سchet کارسی نوم لنگ ٹی sit cut Tudo из کرلوں ڈیزیج لسے آالکھ کرنے کے بعد آپ نے سپلینٹر ہیمریج کرنے کے لیے اسے پرنٹر ہیمریج جو ہمیں اینفیکٹیوہ نکل ڈیزیز میں ملتا ہے اس کے بعد ہاف ان ہاف نیل چیک ہے کرنے حاف ان ہاف نیل جو ہمیں رینل فیلر میں ملتا ہے اس کے بعد آپ نے پیٹنگ آف نیل چیک کرنی ہے پیٹنگ آف نیل جو ہمیں ملتی ہے اس کے بعد آپ نے فنگر پر پی میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی جوئنٹ سویلنگ اور ڈیفارمنٹی وغیرہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے پاہم پہ آجانا ہے پاہم میں آپ نے سب سے پہلے پیلارنیز دیکھنی ہے انیمیا کو رول آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے پالمر اریدمن دیکھنا ہے جو کہ فیچر ہیں ہیپیٹک فیلیر کا پریگنسی کا رومیٹک آرترائٹس اور کنٹرسپٹیو ترابیگا اس کے بعد آپ نے پاہم پہ سویٹنگ چیکنی ہے جو کہ ہمیں انگزائیٹی اور تھیراتاکسکو کاری recib میں مل سکتی ہے اس کے بعد آپ نے دوبוטرین کنٹرکچر چیک کریں کہ جو ک ایک الکوالوجسی پیچر ہے اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کی پالس چیک کرنی ہے پالس میں آپ نے ریٹ اوریڈم چیک کر لینے۔ اس کے بعد آپ نے پلپریشر چیک کر کرنا ہے بلٹ پریشر کے بعد آپ نے پیشنٹ کی فیس کی جنرل��게 کل اگزامنیشن کرنا ہے۔ فیس پر آپ نے سب سے پہلے جنرل پیرنس دیکھنی ہے مطلب کہ مون لائک فیس تو نہیں ہے جو کہ ہمیں کشنگ سنڈروم میں ملتا ہے کوئی پفینس تو نہیں ہے جو کہ رینل فیریل نیفروٹک سنڈروم اور ایکیوٹ گلومیل نیفریٹس میں ہمیں ملتا ہے اس کے بعد آپ نے پروپٹوسی چیک کرنی ہے کوئی لیڈ لیگ کوئی لیڈ ریٹیکشن تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کلر آف کجیکٹیو چیک کرنا ہے کر لینا ہے پیلار نیس پیلر کو رول اٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ نے کلر آف سکلیرہ دیکھنا ہے جانڈرس کو رول اٹ کرنے کے لیے کوئی فیس پر کوئی ریس تو نہیں ہے جو سی لینے کو رول اٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ نے بیریلے میں چیک کر لینا ہے جو کہ فیمل میں میں ملتے ہیں اس کے بعد آپ نے پیروٹرلی گلینڈ کی سوالیں دیو ٹو ہمیں ممس میں مل سکتی ہے اگر بائی لیٹرل ہے تو یونی لیٹرل ہمیں کوئی ٹیومر میں ملتا ہے اس کے بعد آپ نے لور لے پہ بلیو ڈسکریریشن دیکھنے ہیں یہ سین ایسز کو رول اوڈ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ نے ٹنگ پہ آ جاتا ہے ٹنگ پہ ہم ڈرائی ڈیس دیکھتے ہیں ڈی ایٹریشن کو رول اوڈ کرنے کے لیے پیلر اور سین ایسز کو اندر دار سام آف ٹنگ پہ اس کے بعد آپ نے سائز آف ٹنگ دیکھنا ہے کہ مطلب ایکرو میگیلی میں سائز ٹنگ کا سائز بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے نیک کے نیکر کو سوال کر سوال کرنے کے خادصے سوال کریں اس کے بعد آپ نے نیک وینس پرامین نوڈ چیک کر لینے ہیں نیک اور اکزیلا کے لیخ نوڈ چیک کر لینے ہیں ہمارے پاس ہشارہ النار وہاہ رفت نوڈ کی قاضی میں ہمارے بستور کلوسیز لیمفومہ اور لیکیومی ہو سکتے ہیں پیشنٹ کے فیٹ چیک کرنے ہیں فیٹ میں وہی کلبنگ چیک کریں گے کولینکیا سینوسز لاس آف ہیئر این اڈیما چیک کریں گے اگر ہمیں اڈیما مل جاتے تو چیک کریں گے پیٹنگ ہے نان پیٹنگ ہے اور ہم دارسنما فوڈ پر چیک کرتے ہیں اڈیما اور بہائنڈ میڈیل میریلیس چیک کرتے ہیں شین پر چیک کرتے ہیں اور سیکرم سیکرم پر ہم ان پیشنٹ کا چیک کرتے ہیں جو لانگ عرصے سے بیڈ پر ہوں تک ہمار ریپ کرنا ہے اگر کوئی ایکسپیئر کر رہا ہے تو اس کے بعد اپنے پیشنٹ کو پر تھینکس کرنا ہے یہاں تک آپ کا جنرل فیزیکل ایگزامنیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آگے ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچیں جا سکے شکریہ